مولا یا صلی وسلم دائی من نابادا علا حبی بی کا خیری خلقی کلیمی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اپنے چینل الجابر پر آپ کو خشام دیکھ کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بڑے جھوٹے نبیوں میں سے چود میں بڑے جھوٹے نبی علی بن فضل جمنی کے بارے میں بتائیں گے حس پہ روایت آپ سے درخواست کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے شکریہ یمن کے علاقے سنہ کے مذافات سے ایک شخص علی بن فضل جو اقتداء میں اسماعیلی فرقے سے تھا اس دعوے کے ساتھ لاہر ہوا کہ وہ اللہ کا نبی ہے بہت عرصے تک اپنی جھوٹی نبوت کی دعوت دینے کے بعد بھی جب کسی نے اس کی تذدیق نہیں کی تو اس نے سوچا کہ کسی ہیلے یا شوبدے کے ذریعے لوگوں کو اپنا عقیدت مند بنانا چاہیے چنانچہ بہت اور فکر کے بعد اس نے ایک صفوف تیار کیا اور ایک مرتبہ رات کو ایک بلند مقام پر چڑھ دیا اور نیچے کولے جمع کر کے دھہکا دیئے اور اوپر سے اس نے اپنا بنایا ہوا کیمیائی صفوف ڈال دیا اچانک آگ سے ایک سرخ رنگ کا دھوان اٹھنے لگا جو دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کی ساری فضاء پر چھا گیا اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ ساری فضاء آگ سے بھری ہوئی ہے پھر اس نے کوئی ایسا عمل کیا یا منتر پڑھا کہ دھوانے میں بے شمار مخلوق دکھائی دینے لگی یہ مخلوق بھڑوں پر سوار تھی اور ان کے ہاتھوں میں آگ کے نیرے تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آپس میں جنگ کر رہے ہیں یہ وحشتناک مندر دیکھ کر لوگ خوب زدہ ہو گئے اور ان پر یہ وہم سوار ہو گیا کہ انہوں نے ایک اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا اس لئے خدا کی طرف سے نزولِ عذاب کا مندر دکھا کر ہمیں ڈرائیا گیا ہے اس خیال کے دیت ہزار ہاں بے وقوف لوگ اپنی مطاع ایمان اس شبد آباد جھوٹے نبی کے سپورت کر دی علماء امت نے بہت سمجھایا کہ اس شبد آباد کی باتوں میں نہ ہو یہ کوئی نبی ولی نہیں ہے بلکہ ایک ملحد اور زندیق ہے جو تمہاری دولت ایمان پر داکا مار رہا ہے مگر ان پر اس ایار کا جادو چل چکا تھا بجوز تھوڑے سے لوگوں کے جن پر اللہ پاک نے ہر کول و عمل کو پرکھنے کے لئے شریعت اور دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے کوئی شخص رائے راز پر نہ آیا علی بن پذل کی جب مجلس جمتی تھی تو ایک عقیدت مند پکار کر کہتا تھا کہ اشہد انہ علی بن پذل رسول اللہ لیکن معلوم ہوتا تھا کہ دعوی نبوت کے ساتھ اسے کسی حد تک خدای کا بھی دعوی تھا چنانچہ جب اپنے کسی اندھے عقیدت مند کے نام کوئی تحریر بھیجتا تو یوں لکھا کرتا یہ تحریر رمین کے پھیلانے اور ہنکنے والے اور پہاڑوں کو ہلانے اور ٹھیلانے والے علی بن پذل کی جانب سے اس کے بندے فلان بن فلان کے نام ہے اس نے بھی اپنے مذہب میں تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا تھا حتیٰ کہ شراب اور سگی بیٹیوں سے نکاح بھی جائز قرار دے دیا گیا تھا جب نوبت یہاں تک پہنچی تو بعض شرفان نے غیرت ملی اور ناموس اسلامی سے مجبور ہو کر اس کی حلاقت کے درپیہ ہو گئے اور تین سو تین ہجری میں اس کو زہر دے کر حلاق کر دیا گیا علی بن فضل کا فتنہ اعتداد انیس سال تک جاری رہا لیکن تعجب ہے کہ حکام نے انیس سال تک اس سے کوئی بات پوچھ نہیں کی اور لوگوں کی متائے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی اس کو کیوں کھلی چھوٹ دی گئی کہ وہ اپنی خود سخت نبوت کی دعوت دیتا رہے اور خدا کی مخلوق کو اس کے شر سے نہ بچایا جائے واللہ عالم لیکن یہ فتنہ بھی علی بن فضل کی موت کے ساتھ یہ ختم ہو گیا تھا اللہ تعالی ہمیں بھی ختم نبوت کے سفاؤنیوں میں شامل فرمائے اور ہماری چھوٹی سی کعوش کو قبول فرمائے تاکہ کل قیامت کے دن ہماری بھی مفرد کا سامان ہو سکے آمین شکریہ